یوم یقوم الروح والملائکہ صفن اُس دن روح الامین نازل ہوں گے سارے فرشتے نازل ہوں گے اللہ کے دربار میں صفیں در صفیں بنائے کھڑے رہیں گے لا يتکلمون کسی مائی کے لال کو بات کرنے کی اجازت نہیں رہے گی یہ ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے رب کا خران کہتا ہے اللہ کہتا ہے کسی انسان کسی جنات کسی فرشتے کو وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اللہ من ازن لہ الرحمن جسے رحمان اجازت دے گا وہی بات کرے گا آج آٹھ روزے اللہ کے فضل سے ہم نے مکمل کر کے نوویں ترابی پڑی ہے اسی مناسبت سے نوویں پارے کا خلاصہ اور اس کے چند احمایتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے آج نوو رمضان ہے مغرب کے بات سے آٹھویں پارے میں سورِ انعام تھا اس کی وجہ تسمیہ میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا حلال جانور اگر اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر زباہ کیا جائے اسے مت کھاؤ یہ ذکر اللہ نے اس سورے میں کیا وہی چیز تم کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے دیوی دیوتاؤں کے پاس اگر اسے بلی دیا گیا چھانٹا گیا وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے حلال کے بکرا ہے لیکن اسے دیوی کے سامنے چھاٹا گیا اسے حلال نہیں کیا گیا وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے وہ جانور حلال ہے جو اللہ کا نام لے کر زباہ کیا گیا ہو اور ان حلال جانوروں کو تم بسم اللہ بول کر کھایا کرو یہ تمہارے لئے اور بہتر ہے اگر تم بسم اللہ بولے بنا کھاؤگے شیطان تمہارے کھانے کو کھائے گا اسی لئے اس سورے کا نام انام رکھا اس کے بعد سورہ ہے سورے آراف مکی سورت نویم پارے میں اور ایک سورہ شروع ہوتا ہے سورے انفال مدنی سورت آراف کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کی طرح ایک حد اللہ نے بنایا ہے وہ دیوار وہ حد اللہ تعالیٰ سورے آراف کی اڑتالیسویں آیت میں اس سورت کی وجہ تصمیہ بیان کرتا ہے اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَادَا أَصْحَابُ الْآَرَافِ رِجَالِ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ مَا هُمْ قَالُوا مَا عَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور پکاریں گے اصحابِ آراف اصحابِ الْآرَافِ سے مراد اب جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ اللہ کے عذاب کے شکار بن کر جہنم میں جائیں گے بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ بلکل اکویل کاٹا آ کر بھی ایچ میں کھڑا ہو جائیں گے نہ ایدھر ڈھلیں گے نہ ایدھر ڈھلیں گے بھی ایچ میں کھڑا ہو گیا نیکی بھی برابر گناہ بھی برابر تڑپ رہے ہیں وہ لوگ ایک نیکی ملے تو پھلڈا ایدھر جھکتا ایک گناہ ایکسٹرا ہوا پھلڈا ایدھر ڈھلتا اب کیا کریں گے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ جنت میں ڈالے گا نہ جہنم میں ڈالے گا جنت جہنم کے درمیان جو دیوار ہے اللہ تعالیٰ وہاں ان کو رکھے گا ان لوگوں کو کہتے ہیں اصحاب الاراف بیچ والے اب یہ کیا کریں گے ایدھر دیکھیں گے جہنم میں ہترناک عذاب جل رہی مر رہی تڑپ رہی ساپاں بیچواں ایدھر دیکھیں گے جنت میں بغیچے دودھ کی نہریں شہد کی نہریں بڑے بڑے عام امروز اداول جام خجور مچھلیاں بے انتہا نعمتیں ایدھر دیکھیں تو ڈریں گے ایدھر دیکھیں تو خوش ہوں گے ایدھر کا ادھر کا نظارہ دیکھ لیں ایک بیٹھے رہتیں ڈرتے رہتیں ہمارا کیا ہوتا کی ایک نہ ایک دن جب تک اللہ چاہے گا ان کو وہاں بٹھائے گا پھر ایک دن آئے گا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شافیہ محشر ہیں ساقیہ کوسر ہیں خیامت کے دن جب سارے انبیاء کی بولتی بند رہے گی سارے انبیاء اللہ کے سامنے کابتے کھڑے رہیں گے کسی عام انسانوں میں پیر ولی بزرگ تو چھوڑو بڑے بڑے انبیاء اللہ کے سامنے مو نہیں کھول سکتے اللہم سلم اللہم سلم اللہ ہم کو امان دے دے اللہ ہم نہ سکون دے دے یہ کہتے ہوئے کھڑے رہیں گے اولو العزم پیغمبر اولو العزم پیغمبر بڑے بڑے رسول بڑے بڑے انبیاء انسانوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے نبی اور رسولوں کا ہے جب رسولوں کی یہ حالت ہوگی تو بتاؤ عام انسانوں کی کیا حالت ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے عالم میں سب سے پہلے ہمارے نبی کو بولنے کی اجازت دے گا سفارش کرنے کی اجازت دے گا ہمارے نبی سفارش کریں گے اور انہی کے حق میں کریں گے جن کے لئے اللہ اجازت دے گا کہ تم ان کے لئے سفارش کرو اللہ کے نبی اپنی مرضی سے ہر کسی کے لئے سفارش نہیں کریں گے بلکہ اللہ کہے گا اے میرے نبی تم ان کے لئے سفارش کرو میں تمہاری سفارش قبول کروں گا اے میرے نبی تم ان کے لئے سفارش کرو میں تمہاری سفارش قبول کروں گا ایت القرصی میں درمیان کے آیت کا چکڑا منزل لذی یشفعو اندہو کون ہے اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بنا سفارش کر کے دکھا سکے مو کھول کے بتا سکے سورہ نبا کے اٹھارہ نمبر آیت میں نبا کے تو تیس میں پارے گا پہلا سورہ اما یتساءلون اس میں اللہ بولتا یوم یقوم الروح والملائکہ صفن ازدن روح الامین نازل ہوں گے سارے فرشتے نازل ہوں گے اللہ کے دربار میں صفیں در صفیں بنائے کھڑے رہیں گے لا یتکلمون کسی مائی کے لال کو بات کرنے کی اجازت نہیں رہے گی یہ ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے رب کا خران کہتا ہے اللہ کہتا ہے کسی انسان کسی جنات کسی فرشتے کو وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اللہ من ازن لہو الرحمن جسے رحمان اجازت دے گا وہی بات کرے گا آج ہمیں بولتی نا اے ہمارے مرشدہ بچا لیتی گھتے جی ہمیں ان کے نام کے فاتحہ اندلائی تو جھگڑا کر کوئی جنت میں لگ جاتی گھتے اے ہمارے گھر کے پیرام بچاتی گھتے کون بھی نہیں بچاتے میرے بھئی کون بھی نہیں بچاتے پیغمبر رسول کہیں گے جب سارے امتی ان کے پاس جائیں گے بچا لیو ہمیں گناہ کر دالی اللہ ہم نہ کہا عذاب دیتا کہ بچا لیو اے نوح ہم نہ بچاؤ اے ابراہیم ہم نہ بچاؤ اے موسیٰ ہم نہ بچاؤ کیا کہیں گے یہ بڑے بڑے پیغمبر یہ رسول ہمیں بھی نہیں بچا سکتے آج ہمیں بھی کیا بھی نہیں کر سکتے اللہ کی ذات ہے جو تم ہی بچائے گی ہاں تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ ہم کچھ نہیں کر سکتے سارے نبیوں کے پاس ہوتے 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 آتے آتے لاشت میں ہمارے نبی کے پاس آئیں گے بخاری مسلم کی حدیثیں ہمارے الفاظ نہیں ہیں امام بخاری مسلم نے جو حدیثیں نقل کی ہیں وہ حدیث میں بول کر سنا رہا ہوں کیا تو ابھی ہمیں بولے تو انڈے ایساں بولتی ہم بھئی ہمارے خلاف ایساں بولتی ہم بھئی جو حدیث میں ہے وہ بول رہی بھئی یقین نہیں آرہا جا کر دیکھو اگر نہیں مل رہا ہمارے پاس بخاری مسلم لاؤ ہمیں کول کو دکھاتی سارے انبیاء ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے جاؤ نبی کے پاس نبی آئیں گے نبی کے پاس آئیں گے اللہ ہر نبی کی ایک دعا تھی دنیا میں ہر انبیاء نے اپنے اپنے حصے کی دعا دنیا میں مانگ لئے اے اللہ میں اپنے حصے کی دعا آخرت کے لئے بچا کے رکھا تھا آج میں اپنی وہ دعا مانگتا ہوں میری تمام امتی دنیا کے تمام امتی پریشان کھڑی ہے اے اللہ مجھے اجازت دے میں ان کے لئے کچھ سفارش کر سکوں ہر نبی کی ایک دعا اللہ ان کی فائنل زندگی میں دے دیا تھا سارے انبیاء اپنے اپنی حصے کی دعا دنیا میں کر لئے سارے انبیاء کی وہ فائنل دعا سارے انبیاء نے دنیا میں اسے استعمال کر لیا ہمارے نبی کی جو استعمال کرنے کی اللہ فائنل دعا دیا تھا وہ استعمال نہیں کیے خیامت کے دن اپنی امت کے لئے سفارش کرنے کے واسطے اٹھا کو رکھے اے اللہ اجازت دے اللہ اللہ اجازت دے گا اے میرے نبی آج آپ بات کیجئے آج آپ سفارش کیجئے ہر کسی کے لئے نہیں اللہ کہے گا اس جماعت کے لئے سفارش کرو ان کے لئے کرو ان کے لئے کرو ان کے لئے کرو جن کے لئے اللہ اجازت دے گا اگر ہمارے نبی اپنی مرضی سے ہر قص و ناقص کی سفارش کرنا ہوتا تو بخاری کی اس حدیث میں اپنے رشداروں سے ایسا نہیں کہتے سورہ شورہ کی تفسیر صحیح بخاری کتاب التفسیر وَعَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَخْرَبِينَ جب آیت نازل ہوئی اے میرے نبی اپنے خریبی رشداروں کو ڈرائیے جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کی نبی کھڑے ہو گئے کوئے صفا پر بلانے لگے یا معاشرہ شواب یا بنی حاشم یا بنی عبد المطلب یا بنی خوریش آؤ آؤ سب کو ایک بات سنانا ہے آؤ سنو اشترو انفسکم لا اغنی انکم من اللہ شیع اے میرے خاندان و خبیلے کے لوگو میں بھلے تمہارے خاندان کا آدمی ہوں میں بھلے تمہارے خاندان کا ایک فرد ہوں لیکن میں دنیا کا پیغمبر بھی ہوں اللہ کا رسول بھی ہوں میں تم کو خیامت کے دن اللہ کی جہنم سے نہیں بچا سکتا اللہ کی جہنم سے اپنی جانوں کو چھڑانے کا کام تم دنیا میں کر لو کیونکہ یہ نبی تم کو اللہ کی جہنم سے ہرگز نہیں بچائے گا یہ اللہ کی نبی کا اعلان ہے یا صفیت عمت رسول اللہ اے میری پھوپی صفیہ میں بھلے تیرا بیٹا رشتے میں لگتا ہوں اے میری پھوپی میں تجھے بھی اللہ کی جہنم سے نہیں بچا سکتا یا فاطمہ بنت محمد اوہ میری پیاری بیٹی فاطمہ اوہ میری لخت جگر فاطمہ فَسْعَلِي مِمَّا لِي شِیْتِي میرے مال میں کیا مانگنا چاہتی ہے دنیا میں مانگ لے تیرا باپ جو ہوگا وہ دے دے گا لیکن لا اغنی انکی من اللہ ہی شیعہ اے میری بیٹی میں تجھے بھی اللہ کی جہنم سے ہرگز نہیں بچا سکتا تو بھی اپنی جان کی فکر کر لے یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کی چاہے سفارش کر کو جنت میں لگ جانا ہوتا یہ جملہ نہیں بولتے تھے کہ ابھی ٹنکشن لے انہوں کو تمہارا نبی ہے نا میں بلالک جاتوں تم نا ایسا بولتے تھے لیکن ہمارے نبی نے کیا کہا اپنی اپنی جانوں کو اللہ کی جہنم سے چھڑانے کی فکر تم خود کر لو میں نہیں بچا سکتا ہاں اللہ اجازت دے گا جس کے حق میں اجازت دے گا اس کے حق میں بات کروں گا اللہ کی اجازت اللہ کی مرضی بہت سارے لوگ یہ سفارش کے معاملے میں کنفیوز کر لے کر آمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں نمازہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں روزے رکھنا چھوڑ دیتے ہیں صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کئی کو اے ہمارے بزرگاں بچا لیتی ہیں بھئی ہمارے پیرہ بچا لیتی ہیں بھئی جھگڑا کر کو بچا لیتی ہیں ہمیں ان کے مرید ہیں انہوں ہمارے مرشدان نہیں بچاتے ہیں اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو درست کرو اپنے اخیدے کو درست کرو اللہ وحد و لا شریک پر بھروسہ رکھو میرے مالک الملک اللہ جلالہ کے سوا دنیا میں کوئی بھی تم ہی نہیں بچائے گا کوئی بھی تم ہی نہیں بچائے گا سوائے اللہ عزوج اللہ کے اللہ پر توقع رکھو اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ کی عبادت کرو اللہ سے مدد طلب کرو اللہ پر ایمان و یقین اور توحید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤ میرا مالک چاہے تو تمہارے دنیا کے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے نبی کی سفارش نصیب کر کے تمہیں جنت دلا سکتا ہے دنیا کا کوئی عام انسان تمہیں نہیں بچا سکتا ایسے کسی پر وروسہ کر کے اپنے نیک عمل کرنا مت چھوڑو اللہ کے واسطے نیک عمل کرنا مت چھوڑو ہمارے نبی کو اللہ معاف نہیں کریا نیک عمل میرے نبی تم جنت میں جاؤ گے نیک عمل کرتی ہمارے نبی کو اللہ نمازہ معاف نہیں کریا ہمارے نبی پر روزے معاف نہیں کریا انہوں کون ہوتی ہم نہ عبادتہ معاف کرنے والے اللہ کے واسطے دین کی سمجھ اختیار کرو جب تک دنیا میں زندہ ہی اللہ اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا اگر ہم نیک عمل کریں گے ہمارا بھلا ہوگا اگر ہم نیک عمل نہیں کریں گے خیامت میں ہم خود نقصان اٹھانے والے بنیں گے میرے دین اور اسلامی بھائیوں ایسے موقع پر ہمارے نبی کو ایک دن اللہ تعالیٰ لائے گا اور جو اصحاب العراف ہیں جنت میں جہنم میں جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں اصحاب العراف بیچ میں ان لوگوں کے حق میں سفارش کرنے کے لیے ہمارے نبی کو اللہ کہے گا اے میرے نبی اصحاب العراف کے لیے آپ سفارش کیجئے ہم تمہاری سفارش خبول کریں گے ہمارے نبی اصحاب العراف والوں کے لیے سفارش کریں گے یا اللہ ان کو معاف کر دے اللہ تیری صفت معاف کرنے کی ہے اللہ ہماری سفارش خبول کر اے اللہ وہ بھی میری امتی ہے اللہ ان کو جنت میں داخل کر ہمارے نبی کی سفارش سن کر اللہ خبول کر کے ان کو جنت میں جانی کی اجازت دے گا میرے بھائیوں ہم اپنے نبی کا حق کتہ ادا کرتی ذرا سوچ کے دیکھو ہم اپنے نبی کو کتہ چاہتی خالد دعوے کرتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالد دعوے ہمارے اصلی دل سے ہمیں چاہتی ہیں کیا ہمارے نبی کو ہمارے نبی کو چاہنا کسے بولتی ہیں ہمارے نبی کو چاہنا خود ہمارے نبی نے سکھایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کہنا معیف الجنہ جو آدمی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میری لائے ہوئی شریعت پر عمل کرے میری سنتوں سے محبت کرے میری سنتوں پر عمل کرے گویا وہ مجھ سے محبت کرنے جیسا ہے جو میرے لائے ہوئے اسلام پر میری سنتوں پر عمل کرے گا اور مجھ سے ایسی محبت کرے گا وہی جنت میں میرے ساتھ رہے گا ہمیں خالد نبی کے نعارے لگا دالے تو موپ و داڑی نہیں زندگی میں نماز نہیں پیٹ میں حلال لخمہ نہیں حال نبی کے نعارے لگا جنت میں نہیں نبی کی سنت پر عمل کرنا نماز کی پابندی کرنا شریعت محمدی کو فعلو کرنا یہی انسان کامیاب ہوگا اور وہی نبی سے محبت کی سچی علامت ہوگی اللہ کے نبی فرماتے جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خبر سب سے پہلے اللہ کھولے گا سب سے ہمارے نبی کہتے ہیں بخاری مسلم کے حدیث میں اے میرے امتیوں یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا لیکن یہ بات میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدیث کی بنا پر بتاتا ہوں سنو یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا سب سے پہلے خیامت کی دن میری خبر کھولے گی میں خبر سے اٹھوں گا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں جنت کی چابی دے گا جنت کے آٹھ دروازے میرے ہاتھ سے جنت کی دروازے اوپن کیے جائیں گے میں جنت کے دروازے اوپن کروں گا جنت کی چابیاں میرے ہاتھ سے کھولی جائیں گی جنت کے دروازے مجھ سے اللہ کھلائے گا یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا میرا اللہ بتایا ہے ہر خیامت کی دن سب سے پہلے بولنے کی اجازت اللہ مجھے دے گا یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا جو نبی جن کے ہاتھوں سے جنت کے دروازے اللہ نے اوپن کرایا اس نبی کا کیا عالم ہے سنو جنتی جنت میں چلے گئے جہنمی جہنم میں چلے گئے جس پیغمبر کے ہاتھ سے اللہ تعالی جنت کی چابیاں اوپن کرایا وہ پیغمبر میدان محشر میں اللہ کے عرش عظیم کے سامنے سر سجدہ ریز ہوئے اللہ سے گڑ گڑاتے رہیں گے دعا کرتے رہیں گے سفارش کرتے رہیں گے اللہ تعالی کہے گا ارفع را سکیا محمد صل اللہ علیہ وسلم اوہ محمد اپنا سر اٹھائیے فسعل تو تک آپ مانگئے آپ کو دیا جائے گا اشفع تو شفی آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش خبول کی جائے گی ہمارے نبی کیا بولیں گے معلوم ہمارے نبی کہیں گے اللہ جنتی جنت میں چلے گئے جہنمی جہنم میں چلے گئے اللہ میری امت کا بہت بڑا طبخہ میری امت کا بہت بڑا طبخہ جہنم میں گیا اللہ اللہ جہنم میں ہے اللہ میں ان کے لئے سفارش کرتا ہوں ان کو نکال اللہ تو جہنم سے نکال اللہ میری امت کو جنت میں داخل کر اللہ ہمارے نبی سزدے میں سر رکھ کر سر اٹھانے کے بعد مانگیں گے کن کو ہم کو جہنم سے چھڑھانے کی بات کریں گے اللہ تعالی کہے گا اے میرے فرشتوں میرے نبی کی سفارش خبول کی جائے گی جاؤ جہنم میں جا کر امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤ جن کے سینے میں ایک دینار کے برابر ایمان باقی ہے ان کو امت محمدیہ کو جہنم سے نکال لاؤ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت محمدیہ کے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جن کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان باقی ہوگا اب نکالا گیا جنت میں ڈالا گیا پھر بھی ہمارے نبی سر سزدے میں رکھے اللہ کے سامنے اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں ہمارے نبی کہتے ہیں میرے امتیوں جس وقت اللہ کے عرش کے سامنے میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کروں گا اللہ کی تسبیح پڑوں گا میرے اللہ کی عزت و جلال کی قسم وہ تسبیح آج تک دنیا میں نہ کسی نے پڑا ہے نہ کوئی پڑے گا اس وقت میرے ذہن و دماغ میں اللہ اپنی خدرت سے وہ تسبیح ڈالے گا وہ پہلی مرتبہ ہوگی جو اللہ کی حمد و سنا اس وقت میں سجدے میں بیان کروں گا وہ سجدے میں پڑھنے والے تسبیح والے کلمات آج تک نہ دنیا میں کسی نے پڑا ہے نہ کوئی پڑے گا اللہ اس وقت اسپیشل مجھے نئے تسبیحات کے جملے مجھے عطا کرے گا ایسے ایسے تسبیحات کے کلمات میں سجدے میں اللہ کی حمد و بیان کروں گا گڑ گڑ آوں گا اے میرے نبی اٹھائیے سر مانگئے کیا مانگنا چاہتے ہو آپ کو دیا جائے گا ہمارے نبی بولیں گے اللہ میری امتی اب بھی جہنم میں ہے میں ان کے لئے سفارش کرتا ہوں اے اللہ ان کو جہنم سے نکال اللہ تبارگو تالہ کہے گا فرشتوں سے جاؤ میرے فرشتوں امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤ جن کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان باقی ہے آدھے دینار کے برابر ایمان باقی ہے نکالا جائے گا جنت کی آبے حیات میں ڈوبایا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہنم سے جو نکالیں گے جہنم کا آدمی معلوم آپ کو جہنم کا کیسا آدمی ہوں گا جل بھن کر کوئلہ ہوا ہوں گا ہمارے جیسے پانچ فٹ چھے فٹ والا نہیں ہوں گا بہت بڑا آدمی رہیں گا جہنم کا ایک آدمی اس کے ایک کاندھے کی مثال اللہ تعالی بیان کرتا ہے جہنمی آدمی کی کاندھے کی مثال اگر کوئی گھوڑا کاندھے کے کنارے دوڑاتا جائے نانشٹا تین سو سال لگیں گے کاندھے کے کنارے سے کان کی لولکی کے نیچے اسے آنے میں خالق کاندھا چوڑا پورا بدن کیتا نہیں بڑا ہوں گا اندازہ لگاؤ اتنا بڑا جہنمی جل بھنکر کوئلہ ہوا ہوں گا موت کو بھی موت دے دے گا کیوں ہی نہیں مرے گا تڑپتا رہے گا خیر انشاءاللہ کسی تاخرات میں عذاب جہنم کے اوپر میں بیان کروں گا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ اللہ فرمائے جہنم سے نکالے گا جنت کی نہر میں ڈپکی لگا کر پورا بدن جنت ہی جیسا بن جائے گا لیکن ان کے گردن پر ایک نشان رہے گا لوگوں کو معلوم ہوگا یہ جہنم سے نکال کر جنت کو آیا ہوا آدمی ہے ہمارے نبی تیسری مرتبہ سر سزدہ ریز ہوئے اللہ کی عرش کے سامنے گرے پڑے ہیں اے میرے نبی اٹھائیئے سر آپ کو دیا جائے گا مانگئے کیا مانگنا چاہتے ہیں سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ہمارے نبی تیسری بار کہیں گے تیسری مرتبہ کہیں گے اے میرے پروردگار میری امت کا اور بھی طبقہ جہنم میں ہے اسے تو جہنم سے نکال اللہ تعالیٰ تیسری بار کہے گا اوہ میرے فرشتوں جاؤ جہنم میں امت محمدیہ کے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دل میں من حبت من خردلیل ایمان رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے ان کو بھی نکال لاؤ اللہ اکبر کبیرہ رائی کے دانے کے برابر ایمان جس کے دل میں ہے اسے ہی نکال لاؤ میں ان کو معاف کر دوں گا میرے نبی کی سفارش خبول کروں گا ان کو جنہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالوں گا لیکن یہ کون ہوں گے سب کے سب گنہگار ہوں گے جو اپنی گناہوں کی سزا کاتے ہوں گے اللہ ان کو نکالے گا جنت میں ڈالے گا مشرقین کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے گا اللہ مشرقین کو کبھی معافی نہیں کرے گا جو لوگ اللہ کی ذات میں شرق کرتے ہیں یہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی بھی باہر نہیں نکالے جائیں گے اللہم محفظنا منہم اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے میرے دین اور اسلامی بھائیوں ایک بار دو بار تین بار جہنم سے نکالو 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 رائی کے دانے کے برابر کا ایمان اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں رائی کے دانے کے برابر ایمان والا کون ہے معلوم آپ کو وہ کون آدمی ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا معلوم کیا بھائی آپ کو معلوم نہیں معلوم اب اس آدمی کو جہنم میں پٹک دیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا اسے جہنم میں چھوڑا جائے گا اب وہ کون ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا جو جہنم میں رہ جائے گا کون ہوگا وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من راہ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی جو آدمی تم میں سے کوئی منکر کام ہوتا ہوا دیکھے کوئی شرک ہوتا ہوا دیکھے کوئی بیدات ہوتا ہوا دیکھے تمہارے گھر میں اسلام سے ہٹا ہوا کوئی کام ہوتا ہوا دیکھے اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اس غلط کام کو اپنے ہاتھ سے روکو اس غلط کام کو اپنے ہاتھ سے روکو فَمَلَّمْ يَسْتِعْ فَبِلِسَانِ اگر تم کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان سے اسے روکو یہ کرنا غلط ہے خوران میں اس کی دلیل نہیں حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا تم ایسا مت کرو کم سے کم زبان سے اس برائی کو روکو برائی کو دیکھو کوئی شرک دیکھو کوئی بیدات دیکھو اسلام سے ہٹا ہوا کوئی کام دیکھو اسلام کیا کہتا ہے اپنے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں زبان سے روکو اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تیسرا اسٹیج اسلام میں کیا ہے فَبِخَلْبِ اپنے دل میں اس کام کو برا سمجھو اور وہاں مت رکو وہاں سے نکل پڑو اس کام کو برا سمجھو کیتا برا کر رہی نا نہ میں یہ کام ہاتھ سے رکھ سکتا ہوں نہ میرے مو سے بول کر رکھ سکتا ہوں چھے میں یہ کام میں رہتا بھی نہیں میں جب میں دیکھ بھی سکتا نہیں بھئی میں نفرت کرتا ہوں اسے کام سے نکل جانا ہوں نے اپنے دل میں برا سمجھے ذالک عذاف الیمان یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے کم تر درجہ ہے اگر کوئی آدمی زبان سے بھی برائی نہیں رکے ہاتھ سے بھی برائی نہ رکے زبان سے بھی برائی نہ رکے اپنے دل میں بھی برا اسے نہ سمجھے چاہیے تو کیا تھا ہونا تو کیا چاہیے تھا اپنے ہاتھ سے رکتا اپنے زبان سے رکتا ہاتھ سے رکنے کی تو طاقت نہیں زبان سے رکنے کی تو طاقت نہیں ارے دل میں تو بھی برا سمجھو جی تمہارے دل میں تمہیں برا سمجھے تو کون ہے تم نہ پکڑت پوچھنے والا لیکن وہ آدمی اس برائی کو دل میں تک برا نہیں سمجھتا اللہ کے نبی کہتے ہیں لا ایمان من حبت من خرد لیل ایمان یوم القیامہ خیامت کے دن ایسے انسانوں کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان اللہ باقی نہیں رکھے گا جو برائی کو دیکھنے کے بعد اپنے دل میں تک برا نہیں سمجھتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچے گا یاد رکھو امت محمدیہ کا ہر آدمی دائی ہے صرف علماء دائی نہیں آپ میں سے ہر شخص دائی ہے اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے گھر میں تمہارے خاندان میں تمہارے محلے میں تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہوتی ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے روکو نہیں طاقت ہے وہاں سے نکل پڑو تماشا دیکھ لے کھنانی جلوس کیسا نکلتا کی کیسا بینڈ و جاتیں کی کئیسا آوالے میں کتن کی کئیسا ناچ تن کی دیکھ لے کھنانی اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ سب کو توحید کی کوتعلہ سورہ عراف کے اٹھاسی آیت نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے خوال الملع اللذین استقبروا من قومی ایک جماعت ان لوگوں میں سے کہنے لگی جو تکبر کیا کرتے تھے اپنے خوم میں لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكْ اے شُعِيب ہم تجھے تیرے ساتھ ایمان لائے ہوئے آدمیوں کو اس بستی سے نکال دیں گے یا تو تو ہمارے باپ دادا کے ملت پر لوٹ کرا ورنہ ہم بستی سے تجھے نکال دیں گے یہ کس نے کہا خوم شعیب نے کہا شعیب علیہ السلام کی خوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا نکلو ہماری وستی سے نکلو تمہیں تمہارے ایمان لانے والے سوہ یہاں سے نکلو اگر تمہیں ہمارے باوہ دادا کے پرانے طریقے پر آگئے یہاں رہ سکتی ہیں ورنہ نکل کو جاؤ بولے اللہ کیا کریا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ آسمان سے ایک چیخ نے آکر ان کو پکڑ لیا فَأَسْوَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ اصحاب الْعَيْكَ اصحاب الْعَيْكَ کسے کہتے ہیں درختوں کی جڑوں کی پوجہ کرنے والے ان کا اخیدہ تھا درختوں کی جڑی بوٹیاں ہماری جان بچاتی مطلب جڑی بوٹیاں دواء کے کام آتی اور وہ دواء ہماری جان بچاتی گویا کہ درختوں کی جڑی بوٹیاں اچھ ہمارے اصلی اللہ جب وہ ہماری جان بچاری وہ اچھ ارے اصلی اللہ درختوں کی جڑی بوٹیوں کی پوجہ کرتے تھے خوم شوائب شوائب علیہ السلام درختوں کی پوجہ کرنے سے ان کو منع کرتے تھے اور کیا کرتے تھے اس خوم میں اور کیا بیماری تھی نابطول جب بھی کرتے تھے ترازو میں ڈنڈی مارتے تھے دھوکے سے کسٹمر کے آنکھوں میں دھول جھونک کر سو گرام پچاس گرام ادھر پھلڈا بھی بیٹنا اور پچاس گرام ہم نہ بچنا ایسا دھوکہ دیکھو ترازو میں ڈنڈی مارتے تھے سامنے والے کو کیا دیکھ رہا ارے بھئی کیا دل بڑا ہے اس کا سو گرام زیادہ دے رہا دیکھ پچاس گرام زیادہ تول کو دے رہا دیکھ حقیقت میں وہ سو گرام کم رہتا پچاس گرام کم رہتا ڈنڈی مارنا بولتی ہی سے کاروبار میں دھوکہ دینا بولتی ہی سے خوم شعیب میں دو بیماریاں تھی ایک تجارت میں ڈنڈی مارا کرتے تھے دوسرا درختوں کی جڑی بوٹیوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اسی لیے خوم شعیب کا ذکر اللہ نے قرآن میں امت محمدیہ کے سامنے کیا کیوں کیا اے امت محمدیہ تمہارے اندر خوم شعیب کی جیسی بیماریاں پیدا مت کرو دیکھو ہم نے خوم شعیب کے ساتھ کیا کیا جب ہمارے نبی نے اس برائی سے اسے روکا جب ان کو روکا اس بیماری سے ان کو بچانے کی کوشش کیا وہ نہیں مانے بلکہ شعیب علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کو بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیئے اللہ کیا کریا گھومنے والا طوفان ہم لوگاں کنڑا میں بولتے ہیں سونٹر گاڑی بنتو سونٹر گاڑی بنتو گتے ہیں نہیں وہی سا گھومنے والا طوفان اللہ تعالی خوہ میں شعیب پر لائیا زمین سے اکھاڑ کر آسمان کے خریب لے گیا اور مو کے پل زمین پر پٹک دیا آسمان سے ایک چیخ آئی جو ان کے کانوں کو پاش پاش کر دی زمین پھاڑ کر اللہ ان نالائکھوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اے امت محمدیہ تم ایسی بیماریاں اپنے اندر پیدا مت کرو پڑو خران دیکھو ایسی بیماریاں کرنے والوں کا انجام ہم نے کیا کیا اے امت محمدیہ تم ایسی بیماریاں یہ تعلیم دیتا ہے اللہ خران کے ذریعے ہم کو ہمیں ڈنڈی مارے سمجھو پچاس گرام بچا لیے سمجھو کیا سمجھتی ہمیں کہ بیلڈنگاں منا لیتی سامنے والے کے اناج میں ترکاری میں فروٹ میں ہر چیز میں ایک پچاس گرام کی سو گرام کی ڈنڈی مارتی دھوکہ دیتی بچا لیے ایک ہمیں کیا سمجھتی میں نفع کماروں سامنے والے کا نقصان کروں ہاں ظاہری طور پر تیرے چار پیسے بچتے ہوں گا لیکن اللہ تعالیٰ تیری کمی کی برکت کو ستیاناس کر کے رکھ دے گا یہ بات یاد رکھنا اور دوسری حدیث بخاری کی روایت اللہ کی ربی نے کہا من غشفل ایس مننا جو آدمی کسی کو دھوکہ دے گا وہ عمت محمدیہ سے خارج کر دیا جائے گا من غدارا فَعَلَيْهِ عَلَمْ جو آدمی دھوکہ دے گا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا کھڑا کر دے گا جو جتنا بڑا دھوکہ دے گا اس کی سرین کو اس کے دھوپر کو لگا ہوا ایک جھنڈا کھڑے گا دنیا والوں کے سامنے اللہ بتائے گا انہیں اتا بڑا دھوکے باز تھا لوگوں کو فراد کیا کرتا تھا سرین کو لگا کر ایک جھنڈا کھڑا کر کے دنیا والوں کے سامنے بتا دے گا یہ فراڈ مین ہیں یہ دھوکے باز ہیں اور عمت محمدیہ سے نکال کر باہر کر دیا جائے گا جو کسی کو دھوکہ دے گا دھوکہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے چاہے رشدار ہو باپ ہو بھائی ہو جماعت والا ہو یہاں تک کہ ہمارا پڑوس اگر ہندو بھی ہو اسے بھی دھوکہ دینی کی اجازت اسلام نے نہیں دیا امام بخاری ایک آدمی کے بارے میں سنے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی کے محفل میں بیٹھ کر سننے والوں میں فلاہ بھی آدمی تھا یہ اس کے باپ اس کے دادا اس کے پردادا میں سے ہے اس کو وہ حدیث یاد ہے کئی مئلوں کا سفر کر کے گئے اس کے پاس حدیث سننے حدیث لینے لیکن ہوا کیا جب اس کے پاس گئے کئی دنوں کے بعد اس کے سامنے پہنچے اب اس سے حدیث سننا تھا انہوں کیا کر رہے تھے ایک بکری کو بلا رہے تھے آہ 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 ایسا جھبا پکڑ لے کو آہ آہ آگد بلا رہے تھے وہ بکری سامنے آئی ایسا جھبا پکڑی آہ 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 کریں جیسے ہی بکری سامنے آئی وہ جھبا چھوڑے بکری پکڑ لیا امام بخاری دور کھڑو کو منظر دیکھے اللہ اکبر بغیر ان سے ملے وہاں سے نکل گئے انہوں نے کہا محمد بن اسماعیل ادھر آؤ تمہارے بارے میں لوگ اطلاع دے رہے تھے کہ تم میرے بارے میں پوستے پوستے کتے کے دور سے آ رہی کیا بھی منجھے سوال بھی کریں نہیں میرے سے کیا بھی سنیں نہیں ایسا جاری نا مجھے جواب مل گیا مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں جواب مل گیا کوئی حدیث سننے کی ضرورت نہیں مجھے آپ سے کیوں کیا ہوا میں ہی کیا کریا امام بخاری نے کہا جب ایک بے زبان جانور کو گویا کے دامن میں چارہ رکھ لیں اناج رکھ لیں اسے کھلانے والا آہ 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 کہ تو دھوکہ دے رہی آہ تیرا اناج یہاں میرے گود میں ہے تیرا چارہ ہے وہ بیچاری بکری یہ سوچ کر نزدیکاری میرا مالک مجھے کیا تو بھی کھلاتا کی جب سامنے آئی دامن جھاڑے اسے پکڑ لیے اے اللہ کے بندے ایک بے زبان جانور کو تو دھوکہ دے سکتا ہے تو جھوٹی حدیثیں بول کر امت کو تو کیسا دھوکہ نہیں دے سکتا سب سے بڑا دھوکے باز تجھے سے دھوکے باز سے مجھے کوئی حدیث نہیں سننا چلے گئے امام بخاری میرے بھائیوں کسی بھی معاملے میں دھوکہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے دھوکہ دینے والے کو بہت بڑا گناہ ہے اور دھوکہ دینے والا منافق سے بتر ہے منافق کیا منافق جھوٹ بولتا انہیں گلہ کارتا اسطین میں چھپکو گلہ کارتا میں تمہاری مدد کر رہوں جی میں تمہارا ہچکو بھیجتوں جی لاؤ مجھے چار لاکھ روپے لاؤ این موقع پہ لگ جا کھڑے میں دال کو نکل جاتا پورے پیسے لپٹ لگ کیا بھئی ہچکو بھیجتوں گیا کام بھیجا ہم بھیجا نا ائرپورٹ کو بھیجا وہ نظرے کر لے و نکل کاؤ دھوکہ دیا لاکھوں کے چار دنیا کے پیسے کھانے کو اسطین دھوکہ دیا اللہ کے واسطے ایسا مت کرو کسی بھائی کو ہو کسی بہن کو ہو جماعت کے آدنا سے آدنا انسان کو ہو کوئی جانور کو ہو کسی بھی شخص کو اللہ کے واسطے دھوکہ مت دو دھوکے بازوں سے اللہ محبت نہیں کرتا نفرات کرتا ہے دھوکہ دینا محمدی امت محمدی کے علامت نہیں غدار اور منافقوں کے علامت ہے اللہ ہم کو ہر چھوٹے سے چھوٹے دھوکے سے دھوکہ دینے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آخری آیت وَاسْعَلُهُمْ عَنِ الْخَرِيَةِ اللَّتِ كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِسْتَعْتِهِمْ حَيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِهِمْ آج کے دن شکار نکو کرو باقی کے جمعہ ہے آئیتوار پیرمنگل چار شمبہ جمعی رات جمعہ چھے دن ہے شکار کرتیں گی تجارت کر لیتیں گی لیکن آج عبادت کا دن سنیچر کا دن سٹرڑے کا دن ہفتے کا دن آج شکار مت کرو اللہ کی عبادت چھوڑکو دنیا کا مانے نکو جاؤ انہوں کیا کرتے تھے اچھی بات لے ہوگا تو عبادت کر لیکھ بڑھتے تھے ہفتے بھر جالا دالے تو مچھیاں ملنا مشکل مچھیاں پڑھتے اچھ نہیں پڑھے تو ایک پڑی نہ تو دو پڑی ان کو کھانے کے واسطے برابر بیچنے بھی نہیں چار پہی سے بچانے بھی نہیں کیا تا دور دور جا کو جالا دالے تو بھی مچھیاں نہیں پڑھ رہے کھانے کے واسطے ان کو ان کو جورو بچیں ایک نہ دو نہ تین مچھیچ نہیں لیکن ہفتے کے دن جالے پورے اٹھا کو رکھو اللہ کی عبادت کر لیکن بیٹے تو پورے مچھیاں کنارے کنارے ہاں کو اچھلنے والے ان کو دیکھ کو ہنکیاں میں ایک کھلبلی یہ کیا بھئی ہے ہفتے بھر چھوٹی منانے جاتی کیا یہ مچھیاں آج ہفتے کے دن آن کو پورا ویکنڈ ہمیں کتا دور دور جا کو جالے دالے تو بھی ایک مچھی ملتی نہیں آس دیکھیں دے اچھل اچھل کو ہمارے دل میں کھلبلی مچاتے رہتے ہیں دیکھو ہمیں آئے دیکھو ہمیں آئے دیکھو تمہیں پکڑتے ہیں نہیں ہمیں آئے دیکھو اچھلتے رہتے ہیں ہمارے ہنکیاں میں چھبے سرکا دل میں کھلبلی مچاتے یہ کہی کی مسئبت بھئی ہے دیکھو ایسا دل تڑپتا تھا ان کا آج جانا رہے آج جالا دالنا رہے دنیا کے مچھے ملتی رہے لیکن اللہ کے نبی منا کرتے تھے اللہ آزمانے دکھا رہا نکو جاؤ دنیا کمانے کی جانب نکو جاؤ یہ عبرت ہے خالی پہلے کے زمانے کے خصے کانے ہم بولے نہیں بڑھ رہا ہمیں آپ کو ہر ہر آیت میں عبرت ہے آپ کے لیے نماز کا ٹائم ہوئے رہتا زہر کی آزان ہوتی صبح سے مکھہ مر لکھ بیٹھے رہتی ہیں دکان میں تمہیں کوسا کشتہ مر رہتا نہیں جائے اسے ہی زہر کی آزان ہوئی اب اٹھنا کشتم پو آتا دو گرہ ہی ہیا نہیں اب بچ دیکھ لیک جہیں گے دھر اسے دو جنیاں کو دیکھ لیک جہیں گے دھر اب دو جنیاں دیتا ہوں اب دیکھے دیکھے تکہ اب لوگ تو اٹھتے رہتا نا مسک دیکھ دو جنیاں کو بھیجتا اللہ آزمانے بھیجتا دیکھیں گے پیشیں ان کو ترجی دیتا کہ اللہ کی عبادت کو ترجی دیتا انہیں کیا کریں اے یہ دو جنیاں دیکھ لیک جلی جنگ انہوں آری نا ان کو ایک دیکھ لیک جلی جنگ اب سبو سے کیا بھی کمیش نہیں بھی ان کو ایک دیکھ لیں گے کیا ہوا ٹائم ہو جماعت کھڑنے کا ٹائم ہوا نہیں اب جیں گے سچی کہ تو ان کو دو جنیاں دیکھ لیک جنگ اب اڑتے رہتا چار جنیاں آتی بھیجتے اس کی مانگ یہ کیا مصیبت بھیجتے اب بھیجاری ان کو ایک چار جنگ دیکھ لیک جائیں گے اب بھیجاری نہیں ان کو دیکھ لیک جائیں گے اب ان کو دیکھے تھا کیا ہوتا ایک رقعہ چکی نہیں جماعت کا ثواب ملتا لے دو رقعہ چکے تو بھی جائیں گے لے اڑتے رہتا بڑھتے رہتا اڑتے رہتا بڑھتے رہتا گراہکا آتے رہتی ہیں آتے رہتی ہیں نماز ہی چلے آتی جب کیا سوچتا اب جاک فائدہ نہیں کیوں بھی خضا پڑھنا سو اثر میں زہر پڑھ لیں گے لے گھٹ بڑھ جاتا ماج بھر زہر سے اثر تک مکھہ مارتا کون بھی آتے نہیں اثر کی ازاں ہوتی نہ آنا شروع ہوتی اللہ تبارک و تعالی ہفتے والوں کو یہی انجام کر کے بتایا سارے ہفتے ہاں سمندر میں مچھلیاں نظر نہیں آتے تھے لیکن ہفتہ عبادت کے دن نظر آتے تھے یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ کر دیکھتے ہوئے مچھل جاتے تھے اب ان میں کے زرے شارپ مائنڈ والے بڑی ذہین انجینئرنگ پلاننگ رکھنے جیسا مائنڈ رکھنے والے کیا کرے ہمیں شکار بھی کرنا ادھر اللہ کی نافرمانی بھی ہونا ادھر رسی بھی لکڑی بھی تٹھنا نہیں ادھر سام بھی مرانا دو کام کر لے نا کیا کرنا ایک کام کریں گے سمندر کے کنارے بڑے بڑے کھڑے کھوڑ لیں گے یہ مچھاں اچھلتی نہ آنا کھڑے مپڑا یہ میرا کھڑا وہ تیرا کھڑا بڑے بڑے کھڑے کھوڑے اس میں جالے دال دالے کب جمعہ کے دن سورت ڈوبنے سے پہلے بڑے بڑے کھڑے کھوڑتے تھے جالے دالتے تھے ایتوار کا دن سورت نکلنے کے بعد جاکو وہ جالے پگڑتے تھے اب اللہ کی نبی کو بول رہی ان کے جو نبی تھے ان کو بول رہی جمعہ کا سورت ڈوبیہ تو ہفتہ شروع ہوتا ایتوار کا سورت نکلنے تک ہفتہ رہتا ہمیں ہواں جا رہے نہیں چھیرے نہیں وہ کیتے اچھلتی اچھلیں دے ہمارے ہمارے جالے میں ہفتے بھر کے مچھا وہاں پڑ جاتے ایسا شاترانہ ذہن کر کے مال کمانی کی ہری سن کے دل میں آگئی اللہ کی عبادت کے علاوہ اللہ کے نبی منع کرے ہفتے کے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑنا کوئی جالہ بھی نہیں دالنا اے جاؤ جی ویسا بھولت بھکہ مرنا پڑتا ہمیں ہوں کرتی سو دیکھو کیا کرتی کر لے جاؤ اللہ کے نبی منع کرے منع کرے نہیں مانے اللہ ان کو کیا کریا ان لوگوں کو وَكُونُوا خِرَدَتًا خَاسِئِن قُلَّا لَهُمْ كُونُوا خِرَدَتًا خَاسِئِن ہم نے ان سے کہا کہ یہ ظلیل بندر بن جائیں ان تمام خبیلے والوں کو اللہ بندر بنا دیا ان کے مردوں کو مرد بندر ان کے عورتوں کو عورتیں بندر ان کے بچوں کو بچے بندر سارے خبیلے کو بندر بنا دیا اور ہم سے کیا کہتا معلوم ہماری عبرت کے لئے امتِ محمدیہ کو اللہ یہودیوں کو عبادت کا دن ہفتہ دیا نصارہ کو عبادت کا دن اطوار دیا امتِ محمدیہ کو عبادت کا دن اللہ جمع دیا عید المومنین بنایا جمع کے بارے میں سورِ جمع میں اللہ بولتا ہے سورہ جمعہ کی دس نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے جب جمعہ کے دن عزان دے کر تمہیں بلایا جائے اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اپنی تجارت کو چھوڑ دو اپنے دنیا کے مال و مطا کو چھوڑ دو اپنے دکان کو چھوڑ دو آؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے مسجد کو سیدھا آ جاؤ اللہ تبارک و تعالی ان سے کہتا ہے کہ تم مسجد آ جاؤ لیکن ہمیں کیا کرتی جمعہ کے دن عزان ہوئے تو بھی ہمیں وہاں چھوڑے رہتی ہیں دکانہ میں کیا ہے یہ جمعہ کی عزان کے بعد تجارت کرنا تمہارے لئے حلال تجارت نہیں ہوگا محدثین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وہ تجارت اس کے لئے حرام بن جائے گی کیوں اللہ کی حکم کی مخالفت کرتے ہوئے وہ تجارت کرتے بیٹھائے اللہ کہہ رہا ہے عزان ہو گئی چھوڑ دے آ جا لیکن وہ نہیں آ رہا عبادت چھوڑ کے کمانے بیٹھ رہا وہ اس کے لئے حلال روزی نہیں بنے گی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام پر صحیح سمجھنے دین اسلام پر صحیح طور پر عمل کرنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے خرآن سے عبرت حاصل کر کے ایمان کی زندگی گزارنے کہ اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ